اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات کافی بھائیوں کے سوالات آ رہے تھے کہ آئی فلو کیا ہے اور آئی فلو کی دعا کونسی ہے اس بارے میں ایک کلپ اور ایک ویڈیو بنائی ہے آئی فلو جو کہ ایک وائرل بیماری ہے اور بہت کسرت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھتی جا رہی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو انشاءاللہ اس سے بچنے کا میں آپ کو طریقہ ہی بتاؤں گا اور اس کی دعا بھی بتاؤں گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آئی فلو کس کو ہوا ہے اس کی پہچان کیسے کریں دیکھئے اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے یہ ایک وائرل بخار ہے اور جب کسی کو یہ بیماری لگتی ہے آئی فلو کی بیماری جب کسی کو لگتی ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنکھوں کے اندر سے چپ چپا پانی بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر بہت ایلرجی اور بہت خارش پیدا ہوتی ہے انسان کا بار بار دل کرتا ہے کہ آنکھوں کو کھوجاؤں اور ہاتھوں سے وہ اپنی آنکھ کو ساف کرتا رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو یہ وائرل بیماری آئی فلو کی لگے تو سب سے پہلے ہمیں کام کیا کرنا ہے جس کو ڈوکٹر حضرات بھی بتا رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے اوپر کالا چشمہ لگانا ہے کیونکہ ڈوکٹر حضرات کا یہ مشورہ ہے کہ جب ہم کسی کے زیادہ نزدیک جا کر کے بات کرتے ہیں یعنی آئی ٹو آئی تو یہ بیماری اسے بھی لگنے کا خطرہ ہے یہ اندیشہ ہے اس لئے اپنی آنکھوں کے اوپر کالا چشمہ لگا کر رکھے اور جب کسی کو یہ بیماری لگ جائے اللہ ہماری حفاظت کرے تو سب سے پہلی فرصت میں ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ فوراں ڈوکٹر صاحب کے پاس جا کر کے دواء لینی ہے اور ان سے مشورہ لینا ہے پھر جو طریقہ وہ بتائیں دواء کھانے کا اور جو بھی پرہز وہ بتائیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے علاج کرانا سنت ہے اس لئے ہمیں اس کے اندر لا پروہی بلکل نہیں کرنی فوراں ڈوکٹر صاحب کی دکان پر چلے جائیں اور ان سے مشورہ لے دوائیں لے اور باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ اللہ اب ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا اے اللہ اب شفا دینے والی ذات آپ ہی کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بار بار ملنے سے بچے کیونکہ آنکھوں کے اوپر جتنی بار ہاتھ لگائیں گے اور جتنا ملیں گے تو یہ بیماری اس قدر بڑے گی اور تکلیف زیادہ محسوس ہوگی آنکھوں کے اندر تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں یہ بیماری محسوس ہو فوراں ڈوکٹر صاحب کی دکان پر جا کر دوائے لینی ہے اور مشورہ کرنا ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دعا کون سی ہے جو آنکھ آنے پر ہمیں پڑھنی چاہیے دیکھیں حدیثوں کے اندر ایک دعا ملتی ہے کہ جب صحابہ اکرام کے زمانے میں بچوں کو اور بڑوں کو یہ بیماری لگتی تھی یعنی آنکھ آنے کی بیماری جس کو اردو میں جو ہے آشوب چشم کہتے ہیں اور انگلیس میں آئی فلو بھی کہا جاتا ہے تو جب یہ بیماری کسی کو لگتی تھی تو صحابہ اکرام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے آپ اس دعا کو اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دھیان کے ساتھ سنیں تو یہ دعا ہے اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میری بیماری سے مجھ کو نفع پہنچا اور میرے مرتے دم تک اسے باقی رکھ اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا اور جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما تو یہ دعا ہے اب اس دعا کو آپ تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بار بھی پڑھ سکتے ہیں سات بار بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اس دعا کو پڑھ کر دم کریں اگر بچوں کی آنکھیں آ رہی ہیں تو یہ دعا پڑھ کر کے بچوں کی آنکھوں کے اوپر دم کریں اور اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ دعا ہوگئی اس دعا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اللہ شفا دے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دعا ہم ڈوکٹر صاحب سے لے کر آئے ہیں تو اس دعا کے اوپر ہمیں ایک لفظ پڑھنا ہے بصیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے سو مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے اور جو دعا ہم ڈوکٹر صاحب سے لے کر آئے ہیں آنکھ میں ڈالنے کی ڈروپ ہو گئی تو اس میں ہمیں دم کر دینا ہے اور پھر اس دعا کو اپنی آنکھ میں ڈالنا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ بہت جلد شفا عطا فرمائیں گے اور تیسرا طریقہ یہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح اس دعا کے پڑھنی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور دو رکعات صلات الحاجت کی نماز نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں حدیثوں کے اندر جو ہے اس دعا کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اور علماء اکرام نے لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پورے یقین کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کا وہ کام نہ کرے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا تو حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ سو مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے پہلے صلات الحاجت کی نماز پڑھنی ہے دو رکعات نماز نفل اس کے بعد سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں اے اللہ آپ ہی کی جانب سے آتے ہیں اور اے اللہ آپ ہی دور کرنے والے ہیں اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما دے اور میری مشکلات کو آسان فرما دے تو یہ تین دعائیں میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہیں یہ تینوں دعائیں جو ہیں بڑی جامعہ اور مؤثر دعائیں ہیں انہیں پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے گا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فقط والسلام